بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج ہم ہم دسکس کرنے جارہے بہت انٹریسٹنگ شارٹ سٹوری ہے روہنٹن میسٹری کی پچھلی ویڈیو میں میں نے ایک اور شارٹ سٹوری دسکس کی تھی جس کا نام تھا The Ghost of Feroz Chaba اس شارٹ سٹوری پہ میری تین ویڈیوز بنی ہیں ان تینی ویڈیوز کے لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا آج کی ویڈیو میں ہم The Collectors شارٹ سٹوری کو ڈسکس کریں گے ایکچولی روہنٹن میسٹری کی ایک کلیکشن ہے شارٹ سٹوری جس کا نام ہے Tales from Feroz Chaba اس کلیکشن میں 11 شارٹ سٹوری ہیں اور ان 11 شارٹ سٹوری میں ایک سٹوری میں نے already ڈسکس کی ہے as I said The Ghost of Feroz Chaba اور دوسری جو شارٹ سٹوری وہ ہے The Collectors باقی نو اور بھی ہے سو آج کی ویڈیو میں ہم The Collectors کو دیکھیں گے The Collectors میں ہم characters, summary, themes اور اس کے جو key points ہیں ان کو ڈسکس کریں گے باقی روہنٹن میسٹری تے کون اس پہ already میری ایک اور ویڈیو بنی ہے اس کی بائیگراپی پہ سو اس کو بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا پڑھتے ہیں اپنے topic کی طرف اسٹوری کی جو setting ہے وہ 1970s ہیں اور یہ اس میں جو characters ہیں وہ سارے parses ہیں means parse community سے تعلق ہے اور یہ ایک religious minority ہے means یہ جو parse لوگ ہے جو parse community یہ انڈیا میں بھی رہتے ہیں پاکستان میں بھی رہتے ہیں different ممالک میں رہتے ہیں تو یہ ایک minority ہے the story explores themes of friendship اس میں آپ کو جو themes دیکھنے کو منگیں گے وہ friendship ہے courage ہے importance of collecting the story has been phrased for its realistic portrayal of life in Mumbai and for its sensitive exploration of childhood تو اس میں کچھ ایسی چیزیں بتائی گئی ہے جو ایکچول میں ہوتی تھی even the smallest of collections can be our source of great joy and comfort اس میں کیا ہوتا ہے دیکھو ہمارے پاس دو ایسے collectors ہیں جو collection کرتے ایک stems جو stems وغیرہ ہوتے اس کو collect کرتا ہے دوسرا جو ہے rocks کو collect کرتا ہے اب یہ دونوں جب ایک stems کو collect کرتا ہے دوسرا جو ہے rocks کو collect کرتا ہے تو ان collection میں ان دونوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے اب جب characters ہم دیکھیں گے تو اس میں سے آپ کو پتا جائے کہ کون کون سے characters جو ہے یہ rocks اور stems collect کرتے تھے سب سے پہلا character ہے جینگیر بلسرا یہ ایک لڑکا ہے ٹھیک ہے اور یہ stems جو ہے collect کرتا ہے اور شائع بندہ ہے introvert ہے اور kind ہے compassionate ہے پھر ہمارے پاس دوسرا character ہے پیسی موڈی یہ جو ہے اس کا friend ہے ٹھیک ہے جینگیر بلسرا کا friend ہے اور یہ کس چیز کو collect کرتا ہے یہ rocks کو collect کرتا ہے اور یہ outgoing adventurous لڑکا ہے but he can also be reckless and irresponsible جیسے یہ kind اور compassionate ہے یہ reckless اور irresponsible ہے پھر ہمارے پاس character ہے third character Dr. Berger Mody موڈی یا موڈی یہ فیسی کے جو ہے فیسی's father ہے veterinarian ہے veterinarian کا مطلب جانوروں کا doctor جو ہوتا ہے اس کو ہم veterinarian کہتے ہیں اور یہ kind ہے ٹھیک ہے and patient means patient کا مطلب ہے سابر یا صبر کرنے والا but he can also be strict and demanding لیکن یہ ایک strict type like بندہ ہے missis moody پیسی کی مدر ہے loving اور supportive مدر ہے ٹھیک ہے but she can also be overprotective اب یہاں سے summary کو دیکھتے ہیں کہ summary میں ہے کیا collector obviously ایک شیف story ہے کس نے لکھی ہے اور instant mystery نے publish کب ہوئی تھی 1987 میں means یہ جو collection ہے یہ کب publish ہوئی تھی 1987 میں اور collection کا نام میں نے آپ کو بتا دیا ہے tales from pharaohz shah bhaag اس collection میں کتنی short stories ہے 11 short stories ہے اور ان 11 میں سے میں نے صرف دو short stories پہ ویڈیوز بنائی ہیں ایک جو آج ہم discuss کرے the collectors اور ایک already بنی ہے the ghost of pharaohz shah bhaag so the ghost of pharaohz shah bhaag پہ تین ویڈیوز بنی ہیں تین ویڈیوز کا لنگ آپ کو description مل جائے گا اس کو ضرور دیکھ لی جائے گا it is set in pharaohz shah bhaag اس کی setting جتنی بھی short stories ہے 11 short stories ہے ان سب کی setting کار رکھی گئی ہے pharaohz shah bhaag خیر یہاں پہ تو ہم collectors کی بات کریں گے so it means آپ نے simple یہ سمجھنا ہے کہ جو collector short stories کی setting pharaohz shah bhaag بھی رکھی گئی ہے اب پارسی housing complex in Mumbai تو یہ یہاں پہ جو setting رکھی گئی ہے وہاں پہ کونسی community رہتی ہے پارسی means پارسیز لوگ رہتے ہیں یہ minor community ہے انڈیا میں the story follows two young boys اس میں دو لڑکے ہیں young لڑکے ہیں ایک جینگیر بلسرا پیسی مولی یہ دونوں کونسا کام کرتے collection کا کام کرتے چیزوں کو collect کرتے ایک stumps کو collect کرتا ہے دوسرا rocks کو collect کرتا ہے جینگیر جو ہے وہ stumps کو collect کرتا ہے اور پیسی جو ہے وہ rocks کو collect کرتا ہے یہ یہاں پہ mention بھی ہے کہ جینگیر collects stumps and while پیسی collects rocks the two boys become friends and they open trade their collections with each other اب دونوں دوست بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ trade کرتے ہیں ایک دن کیا ہوتا ہے جینگیر finds a rare stump in his collection جینگیر کو ایک نایاب rare کا مطلب ہے نایاب ایک نایاب stump ملتا ہے اپنے collection میں تو وہ بہت زیادہ excited ہوتا ہے اور وہ decide کرتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے پیسی کو دکھائے گا کیوں؟ کیونکہ اس کا friend ہے اس کو believe ہے however when he arrives at پیسی's house he finds that پیسی has been in a fight جب وہ پیسی کے گھر پہنچتا ہے پیسی کو انہیں اس کا friend ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ پیسی جو ہے کسی کے ساتھ لڑ رہا ہے یا پیسی کسی کے ساتھ لڑ چکا ہے کیونکہ اس کو کسی نے مارا ہے کچھ لڑکے آئے تھے کس کو مارا پیسی کو مارا ہے اور وہ لڑکے کون تھے بڑے لڑکے تھے پیسی کی ایج اتنی نہیں ہے بای ایانگ اولڈر بائیز بڑے لڑکے تھے اب اس نے اپنے آپ کو کور کیا ہے کس نے؟ پیسی نے پیسی نے اپنے آپ کو ایسے کور کیا ہے کہ جو جائنگیر جب آتا ہے تو وہ شوق ہو جاتا ہے اس کی اس حرکت کو دیکھ کے مطلب اس نے اپنے آپ کو پٹیوں سے کور کیا ہوتا ہے برشیس کے پیچھے ہوتا ہے تو وہ شوق ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پیسی جو ہے سخت نہیں ہے پیسی جو ہے یہ ارسپونسیبل ہے پیسی جو ہے وہ کائنڈ ہرٹیڈ نہیں ہے کیئر فری بائی ہے ٹھیک ہے؟ مطلب جس طرح جائنگیر نے پیسی کے بارے میں سوچا تھا کہ پیسی جو ہے یہ ایک ارسپونسیبل ہے سیم تو سیم وہ اسی طرح تھا اور اسی طرح ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے لڑائی کی ہے کس کا ساتھ؟ جو بڑے لڑکے تھے ان کے ساتھ لڑائی کی ہے جائنگیر ڈسائیڈ تو ہیلپ پیسی get revenge on the boys who beat him up اب obviously friend ہے جائنگیر کس کا friend ہے پیسی کا تو جائنگیر ڈسائیڈ کرتا ہے کہ کیوں نہ میں ان سے بدلہ لوں کن سے؟ جنہوں نے پیسی کو مارا ہے اب پیسی کیا کرتا ہے؟ سوری جائنگیر کیا کرتا ہے؟ اپنے دوسرے جو فرینڈز ہیں ان کو اکٹا کرتا ہے اور ان بڑے لڑکوں کے پاس جاتا ہے جنہوں نے ان بڑے لڑکوں کے گھر جاتا ہے جنہوں نے پیسی کو مارا تھا جنہوں نے پیسی کو مارا تھا جنہوں نے پیسی کو مارا تھا اور ان کو دمکی دیتا ہے جائنگیر اور اس کے جو فرینڈز ہیں وہ ان بڑے لڑکوں کو دمکی دیتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے دوبارہ پیسی کو ہاتھ بھی لگایا تو یہ معنی ہے کہ ہم لڑیں گے اب جو بڑے لڑکے ہیں وہ سکیئر ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو انپروٹیکٹیو لائک کنسیڈر کرتے ہیں اور وہ پرومیس تو لیپ پیسی اور وہ پرومیس کرتے ہیں کہ وہ کبھی بھی پیسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اب دونوں جو ہے وہ اچھے خاصے فرینڈ بن جاتے ہیں اس انسیڈن کے بعد کیوں کیونکہ دوسرے نے دوسرے کی مدد کی تو اس لئے ایک دوسرے کے اچھے فرینڈ بن گئے اب انہوں ایک دوسرے کو سپورٹ دینے کے لیے لائک ہمیشہ تیار رہتے ہیں ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی سیکھا کہ ہمیشہ اپنے حق کے لیے لڑو اور اپنے لیے لڑنا یہ مہار ایپورٹنٹ ایک دوسرے کے لئے ایپورٹنٹ یہ اگر وہی چیز میں ہے کہ اس میں جو تیمز ہیں وہ کس کے بارے میں کونسی چیز ہے فرینڈشپ ہے کاریج ہے ایپورٹنس آب کلیکشنگ ہے ایک دوسرے کہ ایپورٹنس آب کلیکشنگی ہے اس کی بیسٹ ایک زیادہ یہ ہے کہ جب اس سے ایک ریر سٹمپ ملتا ہے کس کو جہنگیر کو اور وہ جو چیز ہے وہ جو سٹرم پہ وہ کس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے کس کو بتانا چاہتا ہے کس کو دکھانا چاہتا ہے اپنے فرنڈ پیسی کو تو یہاں پہ سٹوری کی انڈنگ ہوتی ہے اب یہاں پہ تیمز ہیں سب سے پہلا تیم ہے فرنڈشپ کا جہنگیر اور پیسی پیسی پیکام فرنڈز ڈسپائر دیر ڈیفرنسز اب یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے فرنڈز بن جاتے ہیں کیوں؟ علیکن ان دونوں میں بہت زیادہ فرق بھی ہے کیونکہ ایک کائنڈ ہارٹڈ ہے اور ساتھ میں دوسرا جو ہے ارسپانسیبل ہے یہ ایک دوسرے پہ ریلائے کرتے ہیں ریلائے کا مطلب ہے ڈیپنڈ اور ایک دوسرے کو سپورٹ دیتے ہیں وٹ دی بیلیو کاریج جو دوسرا تیم ہے وہ ہے کاریج کا جہنگیر لرنس ٹو سٹینڈ اپ ٹو دا اولڈر بائیز ہو بیٹ اپ پیسی اب جہنگیر جیسے میں نے بتایا یہ ایک شائع لڑکا ہے انٹرو ورڈ ہے لیکن اس کے اندر اتنی ہمت آ جاتی ہے کہ جب اس کے دوست یعنی پیسی کو مارا جاتا ہے تو یہ اس کے اگینسٹ یعنی اس کے حق میں کڑا ہوتا ہے ان لوگوں کے اگینسٹ اور بہت سے ایسی جگہ ہیں جہاں پہ یہ اپنے بیلیوز کے لیے بھی سٹینڈ اپ لیتا ہے یعنی سٹینڈ لیتا ہے کلیکٹنس کی ایک 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 اپنی پیسی کا کلیکٹنس کی استعمال بھی کلیکٹنس کی استعمال بھی کلیکٹنس کی ایک گریڑا ہے کلیکٹنس کی ایک وجہ سے پیسی ایک جو پرمائنیا کیا ہوتا ہے تو کلیکشن میں کیا ہوتا ہے دیکھو جب آپ کچھ چیزیں ہی کٹے کرتے ہو تو آپ کا ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ کلیکشن ہوتا ہے آپ کو میں بیسٹ ایکسیمپل دیتا ہوں جیسے یہاں پہ جو لوگ ہوتے جو کچھرا اٹھاتے ہیں وہ اب آپ کو آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کچھرا اٹھانا کچھرا اٹھانا سیمپل بٹ وہی لوگوں کا انٹریکشن بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کیا پتہ وہ آپ سے بہتر ہو بہتر اس لحاظ سے ہو کہ ان کے جو سٹائل ہے بولنے کا وہ آپ سے بہت زیادہ بہتر ہو جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں آپ کچھ سیکھتے ہو جب آپ کچھ دیکھتے ہو اب ہماری ابزرویشن تو لیمیٹیڈ ہوتی ہے جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ کلاس تک ہی اپنے آپ کو مینٹین رکھتے ہیں لیکن جو ایک سپوز جو میں ایک ایک ایسیمپل دی کہ کچھرا اٹھانے والا وہ تو ایک ویلیج سے دوسرے ویلیج موف کرتا ہے وہاں سے کچھرا وہاں سے لوگوں کو وہاں سے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رکھنا یا ایک سٹی سے سپوز ایک سٹی میں جو ہے وہاں سے موف کرنا تو بہت سے چیزیں وہ سیکھ لیتا ہے تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ ایک قسم کی کنیکشن جو ہے کریئٹ ہوتی ہے ورلڈ کے ساتھ ورلڈ کے لوگوں کے ساتھ تو دوستو یہاں پہ ہماری ویڈیو کے انڈنگ ہوتی ہے اور نیکس ویڈیو میں ایک بات پھر اس پہ ویڈیو بناوں گا یہ جو کلیکٹرز ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں لائک اس کی جو سمری ہے اور اس کے جو انیلیسس کریں گے تاکہ آپ کو بہتر سمجھ آئے کہ اس سٹوری میں ایکچول میں ہے کیا یہاں پہ تو میں نے بہت ہی شورٹ کٹ سمری آپ کو بتائی ہے پھر بھی اگر آپ لوگوں کو لائک یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو بے شک آپ لوگ اسی ویڈیو تک اپنے آپ کو منٹین رکھیں اسی سمری کو بھی آپ پیپر میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو پھر بھی ڈیٹیل چاہیے تو انشاءاللہ اس پہ میں ایک آلائک سی ویڈیو بناوں گا جس میں ہم انیلیسیشن بھی کریں گا اور ساتھ میں سمری کو ڈیٹیل ڈسکس کریں گے سو ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ ٹیک کیر آف یورسل